اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں HIV AIDS جیسے ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بری بیماری ہے کیونکہ یہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیسیز ہے اس لئے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ ابحام جو ہیں وہ ہیں ہوتا کیا ہے ایکچلی HIV AIDS ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا مرز ہے ایک ایسا جراسی میں بسیکلی جو انسان کی جسم میں سیکشل ایکٹیوٹی یعنی جنسی تعلقات کی وجہ سے اپنے پارٹنر نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ پارٹنر جن میں سے کسی ایک کو ہو سکتا ہے HIV AIDS ہو اس کی وجہ سے یہ ٹرانسمیٹ ہو سکتا ہے غیر ٹیسٹ شدہ خون جس میں یہ جراسیم مجود ہو اس کے لگ جانے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے ایک دنسلے کی استعمال شدہ سرنج کے استعمال کرنے سے اگر یہ جراسیم کسی ایک انسان کی بارڈی میں مجود ہو اور اس کی استعمال شدہ سرنج کو یہ اور استعمال کر لے تو اس کی وجہ سے جو ہے HIV AIDS جو ہے وہ ٹرانسمیٹ ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ حاملہ ماں سے بچے کو ہو سکتا ہے لیکن اگر ماں کو یہ مسئلہ ہو تب یہ مرض جو ہے وہ ماں سے بچے کو جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس طرح سے HIV AIDS جو ہے وہ ایک سے دوسرے انسان کے جسم میں جو ہے وہ جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ بیسکلی یہ لگتا کس طرح سے نہیں ہے یہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے ایک دوسرے کو گلے ملنے سے ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کر لینے سے ایک دوسرے کے ساتھ سونے سے یعنی جب پھی لگا کہ گلے مل کے اگر سو رہے ہیں لوگ یا پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بات کرنے سے سانس سے یہ مرض جو ہے بلکل نہیں پھیلتا اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا یعنی ساتھ رہنے والوں کو اس مسئلے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اگر کوئی انسان اس سے خطرے میں ہوتا ہے تو وہ صرف جو ہے آپ کا سپاؤز ہو سکتا یعنی اگر عورت کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا شوہر اس سے خطرے میں ہو سکتا ہے اور اگر مرد کو یہ مسئلہ ہے تو اس سے اس کی بیوی کو خطرہ ہو سکتا کیونکہ دونوں کے بیچ میں جو انٹیمیٹ ریلیشنشپ ہے جو سیکشل کانٹیکٹ ہے جیسے ہم نے پہلے کہا پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے مگر ہم بستری سے یہ مرض ایک سے دوسرے شخص کو ضرور لگ سکتا ہے اس کا علاج مجود ہے یا نہیں اس کے پر بات کرتے ہیں لکیلی ایچ ایوی انڈ ایتز جو ہے اس کا علاج بالکل مجود ہے مگر اس کا علاج اس طرح کا ہے کہ جس میں آپ کو دوائیاں جو ہیں ساری زندگی کھانا پڑتی ہیں ساری زندگی آپ کو اس کا علاج کرتے رہنا پڑتا ہے مگر صرف اب سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے صرف ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرتا ہے اور وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ فری آپ کو گورنمنٹ کے کسی بھی ہاؤسپیٹل سے جہاں پہ ایچ ایوی انڈ ایس کا سینٹر بنا ہوا ہے لاہور میں بہت سارے سینٹرز ہیں اس کے پنجاب میں بہت سارے سینٹرز ہیں اور پورے پاکستان میں ایچ ایوی انڈ ایچ کا فری علاج جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر گورنمنٹ آف ہاؤسپیٹل جو ہے اولموست اس میں ایک ایچ ایوی ٹریٹمنٹ سینٹر مجود ہے جہاں پہ ڈاکٹر سائکولوجسٹ کا ایک پوری ٹیم مجود ہوتی ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی اور اس ٹریٹمنٹ کا جو پروسس ہے وہ یہ کہ جیسے ہی آپ میڈیسنز کھانا شروع کرتے ہیں یہ آپ کی ایمیونٹی لیول کو یعنی جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ہے اس کو بڑھانا شروع کرتا ہے اور جراسین کو نیچے لے کے جانا شروع کرتا ہے اور آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ایچ ای وی کی دوائی اگر کوئی انسان لگاتار کھاتا رہے تو وہ بڑے آرام سے پچیس تیس چالیس سال جتنی اس کی زندگی ہے وہ جیتا ہے اور اس کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو سکتی ہے پھر ایچ ای وی کا مریض کیا وہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے ایچ ای وی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ازدواجی تعلقات کی وجہ سے جنسی تعلقات کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسری جسم میں چلی جاتی ہے یا پھر خون کے استعمال سے اگر وہ ٹیس شدہ نہ ہو اور اس میں جراسی مجود ہو تو اس سے پھیل سکتی ہے شادی کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان ایچ ای وی ایڈز پوزٹیف ہے بہت ساری مثال ہیں پاکستان میں مجود ہیں جو کہ کپلز ہیں لوگ ہزبنٹ ایچ ای وی پوزٹیف تھا بیوی کو کبھی ایچ ای وی نہیں ہوا ان کے بچے بھی ہوا ہیں بیوی کو بھی ایچ ای وی ایڈز تھا مگر ان کے بچے ہوا اور بچوں کو بالکل ایڈز نہیں ہوا کیونکہ ٹریٹمنٹ اگر آپ بہت پروپرلی لے رہے ہیں آپ اپنے ٹریٹمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں اپنی صحت کو مانیٹر کر رہے ہیں تو پھر یہ بیماری جو ہے ایک سے دوسرے جسم میں نہیں جاتی جنسی تعلقات کی وجہ سے بھی مگر اگر آپ اپنا ٹریٹمنٹ ایک طریقے سے نہیں لے رہے دوائی میس کرتے ہیں تو پھر یہ بیماری جو ہے وہ دوسرے انسان تک بڑا ایزی لی ٹرانسمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے ایکچلی ایچ ای وی ایڈز کرتا کیا ہے آپ کی باڈی میں ایچ ای وی کا مطلب یہ ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس یعنی یہ ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کی ایمیونٹی جو ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑنے والی قدرتی طاقت ہمارے جسم میں مجود ہے اس کو یہ اٹیک کرتا ہے جب اس کو اٹیک کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ہماری بیماریوں خلاف لڑنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ وائرس نمبر میں زیادہ ہوتا جاتا ہے جب بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو ہمارے پر چھوٹی موٹی کوئی بیماری یعنی وزن کا گر جانا بھوک کا نہ لگنا اس طرح کی بہت ساری چیزیں شروع میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے امینوٹی زیادہ کمزور ہوتی جاتی ہے زیادہ کم ہوتی جاتی ہے تو پھر انسان کو ایڈز ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اور ایڈز کی سٹیج جو ہے اس کو ہم فورت سٹیج کہتے ہیں بیماری کی اور اس سٹیج کے اوپر انسان کو کوئی بھی چھوٹی موٹی اور کوئی بھی بھڑی بیماری جو ہے وہ لگ سکتی ہے جس میں بخار سے لے کے ٹی بی سے لے کے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کینسر اور کسی بھی قسم کا کینسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور وہ ایڈز کی سٹیج پہ ہوتا ہے مگر اگر انسان اپنا ٹریٹمنٹ پروپر لی لیتا رہے تو یوزیلی لوگ جو ہیں وہ ایڈز کی سٹیج کے اوپر ہی رہتے ہیں ایڈز کی سٹیج کے اوپر نہیں جاتے